لیکن یہاں پر ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو عالمِ حق ہوتے ہیں ان کے اوپر ظاہری تعلیم کا غلبہ ہوتا ہے اور ذکرِ قلب کی وجہ سے عالمِ حق کہلاتے ہیں، اصل میں جو عالم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں عالم کون ہے، عالم بننے کا طریقہ کیا ہے، ایسے عالموں کی پہچان کیا ہے؟ کیا اِس دور میں بھی عالم ہیں وہ کون ہیں جن کو رسول اللہﷺ عالم سمجھتے ہیں؟ عالم وہ ہے جس کے پاس پورا علم ہے، پورا علم کیا ہے؟ ایک علم حدیث کے مطابق زبان کا ہے اور دوسرا علم دل کا ہے۔ جس کے پاس ظاہری علم بھی ہے زبان کا اور باطنی علم بھی ہے دل کا، وہ پورا عالم ہے اور حضور کی نظر میں وہی عالم سمجھا جائے گا۔ اور جس کے پاس صرف زبان کا علم ہے اور دل والا علم نہیں ہے تو وہ عالم جو ہے تیکنیکلی ادھورہ ہے اور پریکٹیکلی گمراہ ہے۔ گمراہ اس لیے ہے کہ جب تک دل کی طہارت حاصل نہیں ہوگی، کوئی بھی عمل عملِ صالح کا درجہ نہیں حاصل کرے گا، کوئی بھی عمل۔ نبی کریمﷺ کے سینے کا فیض جب تک اُس کے سینے میں نہیں جائے گا، وہ حضورﷺ کی بارگاہ سے منظور نہیں ہوگا۔ تو عالم کو چاہیے کہ جس طرح ایک عام انسان اللہ کو پانے کے لیے کسی ولیِ کامل کو، مرشدِ کامل کو ڈھونڈتا ہے اور پھر اُس سے وابستہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو عالم بننا چاہے اُس کے لیے بھی یہی ہوگا کہ تذکیہت النفس اور تصویت القلب کے لیے اُسے بھی مرشدِ کامل ڈھونڈنا پڑے گا۔ ظاہری تعلیم بھی حاصل کرے اور مرشد کی بارگاہ میں ظان و عدب تیہ کرے اور طریقت کی تعلیم حاصل کرے۔ جب ظاہر اور باطن دونوں مل جائیں گے اُس کو پھر کہا جائے گا نورن علا نور پھر وہ عام مومن سے افضل ہو جائے گا۔ کیونکہ عام مومن کے پاس واجبی طور پر تھوڑا بہت ظاہری علم ہے، اُس کے پاس مکمل ظاہری علم ہے اور باطنی علم بھی حاصل ہو گیا۔ یہ کہلاتے ہیں عالم حق، ان لوگوں کی طرف پیٹ کرنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے ایسے عالم جو ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں عالم بننا دین کی خدمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انڈسٹری ہے۔ تو جو لوگ اُس کو انڈسٹری سمجھ کے اپرینٹسشپ یا ریکروٹمنٹ کا ایک ادارہ سمجھ کے مدرس میں جاتے ہیں۔ اور پھر اُس کے بعد دیکھتے ہیں کون سی مزید میں اُنہیں صحیح جوب ملے گی۔ آج کے اکثر کے ذہن میں تو یہ ہے، اِدھر سے نظامی کر کے انگلیزی سیکھ کے امریکہ، کینیڈا، سٹریل یا انگلینڈ چلے جائیں۔ سیلری بھی اچھی ہے، خوب پیسے بنیں۔ تو اب جن لوگوں نے اِس کو انڈسٹری بنایا ہوا ہے، اُن کا مطلب دین کی خدمت تو نہیں ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں اُن کے اوپر اللہ کا کرم اللہ کا رحم کیسے ہوگا جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کی تلاش ہے تو وہ مرشد کامل بھی ڈھونڈتے ہیں۔ مرشد کامل کا ڈھونڈنا جب قرآن مجید میں آگیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ بھی ہے۔ کچھ لوگوں کے اوپر فرقہ واریت کی چھاپ نہیں ہوتی ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کے مفہوم کے تحت مرشد کامل ڈھونڈتے ہیں، اُن کو مل بھی جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہیں تو اُن سے قرآن مجید کا مفہوم چھن گیا ہے۔ اب اگر وہ یہ آیات پڑھتے ہیں، وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيَا مُرْشِدَا تو اُن کو اِس کا مفہوم ہی مختلف بتایا جاتا ہے۔ اب جب اِس کا مفہوم مختلف بتایا جائے گا تو پھر عقیدہ بھی مختلف ہوگا۔ اس لئے آج کے دور میں اِس طرح کے جو علماء ہیں جن کا ظاہر بھی صاف ہے، پاتن بھی صاف ہے بہت کم تعداد میں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ایسوں کی تعداد کم ہوتی جاری ہے۔ اگر کوئی عالم صرف ذکرِ قلب حاصل کر لے تو ذکرِ قلب بھی اُس کو غلط کاموں سے روکے گا، فتنہ کرنے سے روکے گا۔ اور یہ بات اِن مولویوں کو پتا چل گئی ہے، اِس لئے ذکرِ قلب بھی طرف آتے نہیں ہیں کہ اُنہیں کامی غلط کرنا ہے ممبر پر بیٹھ کے۔ اِسی طرح کچھ ایسے بھی ہیں کے جو صرف اور صرف ظاہری تعلیم کو جنہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، کتاب کی تعلیم کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اور وہ کتاب کی تعلیم کے بلبوتے پر ہی اُنہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ اور اُس کتاب کی تعلیم کے مطابق جو اُن کو فٹ نہیں بیٹھتا اُس کو گالیاں دیتے ہیں۔ جیسے اب یہ انجینئر جیسے لوگ باید بستامی رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دیکھتے ہیں، داتا علی حجوری کو، غوث پاک کو، برا بھلا بھی۔ کہتے ہیں جی یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں قرآن و حدیث میں نے یہ اپنی طرف سے بنائی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں پوری بات تو ہے نہیں نا، یہ کس نے کہا ہے کہ پورا علم ہے۔ اگر قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حبیب یہ تو نہ کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں۔ قرآن کے لئے کہتے ہیں کہ قرآن علم کا شہر ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے لوگوں کا قبلہ اور قعبہ چین ہوگی۔ آج آپ خود بھی جس مسلمان سے پوچھیں وہ علم کا سرچشمہ قرآن بتائے گا، حوالے مانتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں ہوں علم کا شہر، علی اُس کا دروازہ ہے۔ تو مصطفیٰﷺ کی ذات تک رسائی یہ لوگوں کے ذہن پر اب نہیں رہا، نقطہ۔ بس اُنہوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ جو قرآن میں ہے بس وہی صحیح ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے اگر وہ ہی سمجھ میں آجائے تو بڑی بات ہے۔ لیکن تم نے وہ دروازہ بھی تو بند کر دیا، اُس کا مفہوم چینج کر کے۔ مفہوم چینج کر کے ایک ہزار بہانے بنا کے اُس کا مختلف معنی لوگوں کو بتاتے۔ بڑے بڑے جید عالم جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے جن کا انتخال ہو گئی۔ اُنہوں نے قرآن اکیڈمی بنائی، تاہور میں، تنظیم اسلامی، ایک اُنہوں نے جماعت بھی بنائی۔ یہاں انگلینڈ اور امریکہ بھی بہت آتے تھے، یہاں آکر اسٹوڈنٹس میں اُنہوں نے الخلافہ کے نام سے ایک طالب علموں کی جماعت بنائی۔ بعد میں وہ الخلافہ جو ہے وہ مصر کے کچھ مذہبی ایلیمنٹ کے ساتھ مل کے دہشتگردی کی طرح چلی گئی۔ اسی طرح اِن کا اڈا شکاگو میں بھی بنا، وہاں سے بھی الخلافہ کی موومنٹ نکلی، تو بہت بڑے جید عالم، تصوف کو بھی ماننے والے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے غوثِ پاک کے بارے میں بھی بات کی ہے، داتا علیہ حجویری کے بارے میں بھی بات کی، یعنی یہ ایک متدل مزاج کے عالم گزرے ہیں۔ تعلق اِن کا جماعت اسلامی سے تھا، مودودی صاحب کے راستباز تھی، لیکن جب مودودی صاحب نے سیاست اختیار کی تو وہاں سے یہ کنارہ کش ہو گئی۔ تو اِن کی گفتگو بھی میں نے سنی ہے، اِن کی باتیں بھی میں نے سنی ہیں لیکن کبھی کبھی مجھے حیرت بھی ہوتی ہے۔ کہ اتنا جید عالم، اتنا پڑا لکھا، قرآن پر گہری نظر رکھنے والا، لیکن فرقہ وارد کی وجہ سے عقیدہ خراب۔ جیسے کہ یہ آیت ہے، یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِى سَبِيلَةِ تو یہاں پر اِنہوں نے وسیلے سے وسیلے کا مفہوم بتایا ہے کہ اللہ کا خرب ہے وسیلہ، وسیلے سے مراد اللہ کا خرب ہے۔ اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جب وہاں پر لفظ وسیلہ لکھا ہوا ہے، اب آپ اس کا مفہوم کیوں پلٹ رہے ہیں۔ لیکن بات تو وہی ہے نا اللہ کی مرضی ہے اگر باطنی علم اختیار نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ بات بھی کرتے ہیں تذکیت النفس، تصفیہِ قلب، لیکن زبانی جمع خرچ ہے، مزاد اُطاب ہوتا نا کہ صرف باتیں کرنے کے بجائے کوئی مرشدِ کامل پکڑ لیتے ہیں۔ اب وہ مرشدِ کامل پکڑنا اُن کے لئے ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ دیوبندی تھے، اِس کے خلاف تھے۔ لہٰذا اُن کا یہ خیال تھا کہ تذکیت النفس نوافل کے ذریعے ہو جائے گا، جھوٹ بولنا چھوڑ دو اُس کے لئے ہو جائے گا۔ اس لئے غیبت نہ کرو، لیکن یہ آپ کے اختیار میں کہاں ہے؟ کہ آپ کسی سے حسد نہ کرو، تکبر نہ کرو، یہ گناہ تو آپ کے اندر دل میں ہے۔ اُن کو نکالنے کے لئے تو نور چاہیے، اور دل میں نور داخل کرنے کے لئے مرشدِ کامل چاہیے، بات ساری وہیں آکے ختم ہوتی ہے۔ اور مرشدِ کامل کا پکڑنا عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا گمراہی۔ اسی طرح تاہرالخادری صاحب اُنہوں نے بھی ایک جگہ بیعت کر لی، اُن کے مرشد تھے تاہرالعودین صاحب، وہ تو اُن کو بہت بڑا ولی مانتے ہیں۔ لیکن وہ غوث پاک کے خانوادے میں سے تھے، خانوادہ کیا ہوتا ہے؟ خاندان کے لوگ فیض وغیرہ ظاہری تھا بس شریعت کا، شریعت کا ظاہری فیض۔ لیکن اُن کو ضرورت تھی اس بات کی تاکہ وہ کیسا کہیں کہ میرا سلسلہ قادریہ سے تعلق ہے غوث پاک تک رسائی ہے۔ بعد میں اُن کے یہ بات کام آگئی کہ میں تو قادری ہوں تو میری غوث پاک تک رسائی ہے۔ یہ بات صرف غوث پاک تک رسائی والی اُن کو صرف اُس وقت یاد آئی، جب اُن کے بندے ٹوٹ ٹوٹ کے سرکار سے ذکرِ قلب لینے لگے۔ اُس سے پہلے اُن کی رسائی نہیں تھی، اچانکہ اکرات میں ہو گئی۔ میں جو، میں نے جو نتیجہ آخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا، یہ آج کا دور ہو یا چودہ سو سال پہلے کا دور ہو، یہ میں اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ میرا جو ایکسپیرینس اور میری جو آپزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کاملا ہدایت پر صرف ایک ہی صورت میں رہ سکتا ہے۔ کہ وہ مقامِ وصل پر پہنچ جائے، یا تو مرشدِ پاک کی کوئی سینے کی مخلوق اُس کے سینے میں آکے بس جائے، تب وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کا کوئی جُسہِ مبارک اُس کے سینے میں آجائے وہ فنافر رسول بن جائے۔ اگر اندر کوئی مخلوق نہیں ہے نہ مرشد کی نہ رسول اللہ کی تو پھر انسان کا ہدایت پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ ادھر کی باتیں اُدھر کی باتیں سب سے زیادہ خطرناک یہ جو پیر بھائی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ یا تو نفرت کرتے ہیں یا کسی کو بہت زیادہ چڑھا دیتے ہیں، کسی کو خواب آگیا اُس نے پیر بھائی کو بتایا، اگر وہ اُس کا یار دوست تھا تو اُس نے کہا ہو ہو تم تو ولی بن گئے ہو۔ یا اگر وہ اُس سے حسد کرتا تھا تو رائے جھگڑا ہو گئے۔ عالم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو عالم وہ ہیں جن کے پاس ظاہری تعلیم ہے اور باطنی تعلیم ہے۔ لیکن یہاں پر ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو عالمِ حق ہوتے ہیں ان کے اوپر ظاہری تعلیم کا غلبہ ہوتا ہے اور ذکرِ قلب کی وجہ سے عالمِ حق کہلاتے ہیں۔ اصل میں جو عالم ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جس کا قلب عالم ہو۔ جس کے اوپر باطنی تعلیم کا غلبہ ہو اور ظاہری تعلیم کم، یعنی باطنی تعلیم کا اتنا غلبہ ہو کے ظاہری تعلیم اُس کے آگے جھک جائے۔ سیئے نا بھئی؟ تو ایک تو یہ ہے ان کو بھی عالم کہیں گے، یہ عالمِ حق ہوتے ہیں۔ اور پھر جن کے پاس روح کی بھی تعلیم آ جائے نا، قلب کی بھی تعلیم آگئی، روح کی بھی تعلیم آگئی، ظاہری تعلیم بھی آگئی۔ پھر اُن کو کہتے ہیں امامِ حق، امام کا جو مرتبہ ہے وہ عالم سے بڑا کیوں ہے؟ کہ عالم کے پاس ظاہری تعلیم اور دل کی تعلیم، امام کے پاس ظاہری تعلیم، روح کی تعلیم، قلب کی تعلیم۔ اے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے ظاہر و موجود سے بیزار کرے۔ ظاہر اور موجود سے بیزار کون کرے گا؟ جو تجھے نظروں سے پلا کے تیرے دل کی تار رب سے جوڑ دے گا۔ ایسا عالمِ حق تو نہیں کر سکتا، علماء کے مدارج ہیں۔ وہ کون ہیں جن کو رسول اللہ عالم سمجھتے ہیں؟ یہ علماء کے درجے ہیں، ادنا ترین جو درجہ عالم کا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری تعلیم بھی ہو باطنی تعلیم، وہ علامہ طالب جوہری کے بارے میں بتائیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب جو تھے ان کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ مولا علی کی محبت، اہل البیت کی محبت کی وجہ سے ان کا عقیدہ بھی اچھا تھا۔ اور جو تفسیرِ قرآن وہ بیان کرتے تھے اس میں رسول اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا۔ مولا علی کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نیت اچھی ہوتی ہے، ولیوں کی محبت، اہل بیت کی محبت ان کو بچا کے رکھتی ہے۔ تو اہل بیت کی محبت، فقراء کی محبت اس ان نسبتوں کی وجہ سے وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک علامہ تاہر جوہری صاحب جو تھے، طالب جوہری، وہ عالمِ باعمل تھے۔ کیونکہ باطنی تعلیم کے بغیر عالمِ حق نہیں بن سکتا۔ میں نے علامہ تاہر، طالب جوہری صاحب کو سنا ہے، کراچی میں جب ہم رہتے تھے، تو میں یعنی رضویہ سوسائٹی ہمارے گھر کے قریب ہی تھی۔ تو وہاں پر ایک امام بارگاہ میں وہ خطاب کے لئے آتے تھے۔ تو میں ان کا خطاب سننے کے لئے کئی دفعہ وہاں پر بھی گیا، کئی مواقعوں پر گیا، سنی ان کی گفتگو۔ ان کی گفتگو میں یعنی محبت کا پہلو بھی ہوتا تھا، ان کی گفتگو میں منطق بھی ہوتا تھا۔ لیکن وہ جو باطنی علم ہوتا ہے اُس کا نشان نہیں ملتا تھا۔ اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے علماء، علامہ طالب جوہری جیسے، معاشرے کے لئے نقصاندیں ہیں یا فائدہ مند ہیں؟ تو اُس کا جواب یہ ہے کہ معاشرے میں فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے، ظاہری علم کے کتے بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر، عالم باعمل بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے ماحول میں علامہ طالب جوہری صاحب جیسے جو علماء ہیں وہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھوکہ ہیں۔ کیونکہ کم سے کم ان سے فتنہ تو نہیں پھیلے گا، ان سے فتنہ نہیں پھیلے گا۔ اور پھر جب اُن کی گفتگو ہوتی تو اُس کے اندر میں نے یہ محسوس کیا کہ فرقہ واریت کا رنگ نہیں ہوتا۔ اُن کی گفتگو میں، جیسے عام علماء ہوتے ہیں شیعہ، لیکن اُن کی گفتگو میں فرقہ واریت کا رنگ نہیں ہوتا، وہ بڑی علمی گفتگو کرتے، بہت علمی گفتگو کرتے۔ اللہ تعالیٰ اُن کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہ دے، اگر باطنی علم بھی ہوتا تو بات کچھ اور ہو جاتی۔ خیر اللہ تعالیٰ جس سے جتنا کام لینا چاہے اللہ کی مرضی ہے۔ موسیقی câلف تک نtt شغل موسیقی موسیقی